اسی لیے ہم پچھلے سال آپ کے پاس آئے اور اس سال بھی ہم نے بارہ یونیورسٹیز میں بھی میں جا چکی ہوں میں نے ایک اکنومک فورم بھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ میں کیا سارا اس کا سارا جسے کہنے چاہیے مین پرنسپل اوبجیکٹیو یہی تھا کہ جو چیلنجز ملک کو اکنومک سائٹ پہ درپیش ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ چیلنجز بہت دیپ روٹڈ ہیں وہ چیلنجز جو ہے وہ میجر ہیں اب ہم نے ان کو مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اپنا رول ادا کر کے ان کو اوورکم کرنا ہے اور یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے یہ ایک ایک سٹیک ہولڈر کا جاہے اس میں انڈسٹری لسٹس ہوں چاہے اس میں ٹیکس پیئرز ہوں چاہے اس میں میڈیا ہو چاہے اس میں ایکسپرٹس ہوں یہ ہم سب جب تک اپنا رول پلے نہیں کریں گے اور اپنے اپنی جیسے تاجاویز نہیں دیں گے یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اوور کر کر کے ملک کو ایک سسٹینڈ ایکنومک گروہ ایسی گروہ جس کا فائدہ صوبے میں اور ملک کے عام آدمی تک بھی پہنچے براڈ بیسٹ ہو ایمپلائمنٹ جنریٹنگ ہو ایسی گروہ اور سسٹینڈ گروہ ہو جو چلے مستقل ہے اور ہم کئی سال اس اس گروہ کا فائدہ اٹھا سکیں ہم وہ گروہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو یہ یہ ہمارا بیسٹ ایک مقصد رہا ہے جو ہم بہت انٹریکشن کر رہے ہیں اور آج آپ کے سامنے بھی ہم آئے ہیں بجٹ میکنگ سے پہلے پچھلے سال بھی کیا ہم نے بھی کیا اور پچھلے سال کی بجٹ کی ترجیحات کو پھر ہم نے فارمیلیٹ کرتے وقت وہ جو ہم نے آرہا لی تھی مختلف اسٹیکھولڈرز کی اس کو اپنے سامنے رکھا تھا اس سال بھی ہم نے اسیملی میں بھی ایک پری بجٹ سیشن کیا ہے اور جو عوامی نمائندگان ہیں ان سے ان کی آرہ پوچھئے کہ آپ بتائیے ہماری ترجیحات اس بجٹ میں کیا ہونی چاہیے ہمیں اس کو کس تنہ فنڈ کرنا چاہیے کون سے ایریاز ہیں جس کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کو جو فیسٹ پرابلمز ہیں اور ایک عام آدمی کا جو سرویس کا جو میاری زندگی وہ اپروف ہو سکے اس کو سرویس ڈیلیوری اپروف کرا سکے ہم اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے پری بجٹ سیشن کی اس کے جو ہمیں آرہ موصول ہوئے ہیں مختلف نمائندگان کے چاہے وہ ان رائٹنگ ہو یا وہ اسمبلی فلور پہ ہو اس کی سمری ہم نے بنا کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو دی گئی ہے اس میں ان کے ڈیولپنٹ پروجیکٹس بھی ہیں کچھ پالیسی ڈائریکشنز بھی ہیں وہ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کو پلاننگ انڈیولپمنٹ کو بھی بھیجی ہیں تاکہ وہ اس کو سامنے رکھیں اپنی بجٹ میکنگ پروسس میں تو یہ کام تو ہم نے پچھلے سال بھی کیا اور اس سال بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں اکاؤنٹویلٹی بہت ضروری ہے اور یہ آج جو ہمارا آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے ذرہ شیئر کریں کہ بجٹ میکنگ میں انوالٹ کیا ہوتا ہے ہم کیسے بجٹ بناتے ہیں اور یہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ان فیکٹ اسیمبلی کی فلور پہ بھی یہ بات ہوتی ہے جرنلسٹ کمیونٹیز بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ بجٹ تو بھئی اگزیکٹیو بنا دیتے ہیں گورنمنٹ کے ممائند یہ جو آفیسرز ہیں یہ وہ بنا دیتے ہیں اور باقی کسی کی نہ ترجیحات شامل ہوتی ہیں نہ کسی کی آرہ شامل ہوتی ہے یہ پرسیپشن کہاں کس حد تک صحیح ہے اور کس کہاں پہ اس میں جھول ہے تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا مقصد بھی ہے دیکھیں جب ہم چیمبر میں جاتے ہیں تو ہم بزنس کمیونٹی کمیرشل ہو یا مینی فیکچرنگ ہو یا جب ہم اگرکلچرلس سے بات کرتے ہیں یا ہم آپ کے پاس آکے جرنلسٹ سے بات کرتے ہیں یا اسیمبلی کے فلور پہ ہم عوامی نمائندگان سے بات کرتے ہیں یا ہم جب کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے ہم ان سے ان کی آرہ پوچھتے ہیں یہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کی تجاویز اپنے سامنے رکھیں اور جب ہم اس کو سمرائز کر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو دیتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹس ان آرہ کے بیسز پہ ظاہر ہے ہماری کنسٹرینس ہوتے ہیں بہت سی ہمیں تجاویز ایسے ملتی ہیں جو اس وقت ہم فوری طور پہ عمل درامد اس پہ نہیں ہو سکتا لیکن جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسپشن کے بجٹ سولی میڈ بائی بیوروکریکٹ سٹنگ ہندی سیکیٹریٹ اس نوٹ ریلی ویری گوڈ ریفلیکشن ہوتا یہ ہم ان کو ترجیحات دیتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں یہ ایریاز ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے پچھلے سال ہم نے بجٹ میں جو ایریاز فوکس کیے تھے اس میں تعلیم سہت زراد لو این آرڈر وغیرہ یہ چار پانچ ہماری میجر ترجیحات تھی ہم نے ان کو کہا یہ ہماری ترجیحات ہیں اس پہ پروجیکٹس بنائیں اس پہ آپ زور دیجئے ایسے وہ پروجیکٹس آئیدنٹیفائی کیے جائیں جس سے یہ پیسہ جن پہ لگانے سے ایفیکٹیف سرویس ڈیلیوری ہو سکے اور ایک عام آدمی کو جو سہولتیں ہیں وہ اچھی طرح فراہم کی جائیں تو وہ بیوروکرات سپنی ترجیحات لاتے ہیں اور وہ ترجیحات